دوستو ہم نے کئی بار دنیا کے سب سے امیر لوگوں کی لسٹ دیکھی ہے کبھی ایلان مسک اوپر آ جاتے ہیں تو کبھی جیف بیزوز بھارت کے مکیش امبانی اور گاتا مردانی بھی اس لسٹ میں آتے رہتے ہیں لیکن یہ سب چھلاوا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی کمائی سرکار کو ریپورٹ کرنی پڑتی ہے ٹیکس دینا پڑتا ہے لیکن دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں کبھی اپنی سمپتی کی جان کری کسی کو نہیں دینی ہوتی اور اگر آپ ان کی امیری کے قصے سنیں گے تو جیف بیزوز جیسے لوگ آپ کو اس لسٹ میں بہت ہی نیچے دیکھیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں دنیا کے سب سے امیر لوگوں کی سیکرٹ لسٹ اور جانیں گے کہ کتنے امیر ہیں وہ اور وہ اتنے امیر کیسے بنے تو چلیے اوڈی سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون حسنی مبارک لسٹ میں سب سے پہلا نام ہے حسنی مبارک کا جو کہ ایک سمائے پر ایجپٹ پر راج کیا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ حسنی مبارک نے اپنی طاقتوں کا غلط فائدہ اٹھا کر جنتا کا پیسہ اپنی کمپنیوں میں شفٹ کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے سرکار کے بڑے بڑے پروجیکٹس اپنے اور اپنے رشتے داروں کی کمپنیوں کو دے دیئے جس سے ان کی کمائی کئی گناہ تک بڑھ گئی اس کے علاوہ یوکے اور دنیا کے باقی کئی دیشوں میں بھی حسنی مبارک کی پروپٹی پائی گئی مبارک کی موت کے بعد ان کی ساری پروپٹی ان کی بیوی کے نام کر دی گئی لیکن پھر یہ جانچ کے گھیرے میں آ گئی اور اسے فریز کر دیا گیا جانچ کے انسار انویسٹیگیشن مبارک کے بیٹے پر بھی کروائی گئی اور یہ سامنے آیا کہ انہوں نے ایک کروڑ ستر لاکھ یویس ڈالرز کا گھوٹالا کیا ہے مبارک کی کل سمپتی ستر ملین ڈالرز یعنی کہ سات ہزار کروڑ ڈالرز بتائی جا رہی ہے جو کہ اگر انڈین روپیز میں کنورٹ کریں گے تو اس کے آگے اتنے زیرو لگیں گے شاید ایک پیج ہمیں کم پڑے نمبر ٹو بشار الاسد بشار الاسد اس سمائے سیریا کے پریزیڈنٹ ہے یہ وہ دیش ہے جو آئیسس اور ورلڈ وارڈ جیسی کئی سمسیاں سے جوج رہا ہے اور ابھی بھی اس دیش میں حالات بہتر نہیں ہے سیریا کے حالات اتنے خراب ہیں کہ وہاں کے کئی لوگوں کو کئی کئی دنوں دکھ بھوکھا سونا پڑتا ہے اور کئی دیشوں نے ان کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھایا تھا لیکن ایسے دیش کی راشتر پتی ہونے کے باوجود بھی ان کے پریزیڈنٹ اسد کی امیری دیکھنے لائق ہے بشار کے پتا 1970 کے دشک میں سیریا کے راشتر پتی رہ چکے ہیں اور اپنے بڑے بھائی کی موت کے بعد اسد نے راجنیتی میں قدم رکھا ان کے اوپر لگاتار کرپشن کے آروپ لگتے رہتے ہیں اور ان کی دنیا بھر میں کئی پروپٹیز ہیں ان کا ایک گھر سپین میں ہے جس کی قیمت 6 کروڑ 70 لاکھ ویس ڈالرز ہے جبکہ ان کے ایک فرانس کے گھر کی قیمت 10 کروڑ ڈالرز یعنی کہ 700 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے اسد کی سمپتی میں کچھ حصہ وہ بھی ہے جو انہیں اپنے پریوار سے ملا لیکن یہ پیسہ بھی لوگوں کے انصار جنتہ سے لوٹ کر جمع کیا گیا ہے اسد کی کل سمپتی اس سمائے 12200 کروڑ ڈالرز کی قریب ہے اور اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو اس سمائے دنیا کی چھٹے نمبر پر سب سے امیر آدمی اس سمائے لیری پیج ہیں جو کی گوگل کے فاؤنڈر ہیں نمو تھری کم جانگ اون کرپشن چالاکی اور جنتہ کے پیسے کو لوٹنے کی بات ہو اور کم جانگ اون کا نام نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کم جانگ اون نورتھ کوریا کے پریزیڈنٹ ہے جن کی اصل سمپتی کا کسی کو اندازہ نہیں ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پورا نورتھ کوریا ہی ان کی سمپتی ہے ان کے پاس کئی پرائیویٹ آئیلنڈ واتر سلائٹس ٹیم پارکس اور فوٹبول گراؤنڈ ہے ساتھی نورتھ کوریا کی جی ڈی بی کا 1800 کروڑ ڈالر کا بڑا سا حساب ہے انہی کے کنٹرول میں ہے نورتھ کوریا پر لگے سینکشنز کی وجہ سے نورتھ کوریا دوسرے دیشوں سے ویاپار نہیں کر پاتا ہے اسی لئے نورتھ کوریا پلیک مارکٹ میں ڈرگز اور ہتھیار بیج کر کافی پیسے کما لیتا ہے یہ پیسہ بھی کم جانگ ان کے کنٹرول میں ہے اس کے علاوہ ان کے پاس دیش بھر میں سترہ لکجوری پیلس سو سے زیادہ ادھک لکجوری گاڑیاں اور ایک پرائیویٹ جیٹ بھی ہے کم جانگ ان کی سمپتی 35 لاکھ کروڑ روپے سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے نمبر فور ہسنل بولکیا ہسنل بولکیا برونائی کے سلطان ہے اور 1967 سے اپنی گدی سنبھالے ہوئے ہیں برونائی میں کچھے تیل کے کوئے ہیں اور اسی وجہ سے یہ دیش 90% تیل پر چلتا ہے برونائی کے سلطان کے پاس دنیا کے سب سے بڑی کار کلیکشن موجود ہے جس میں رولز رویس بی ایم ڈیوی اور مرسڈیز سمیت اس لیے سلطان کے بال کٹنے کے لیے لنڈن سے ایک اسٹائلسٹ کو بھلایا جاتا ہے اس اسٹائلسٹ کو ایک پرائیویٹ جیٹ سے برونائی لائی جاتا ہے ساتھی ہوتیل سے لے کر رہنے اور خانے کا بھی سارا خرچہ سلطان اپنی جیب سے ہی دیتے ہیں انمان یہ ہے کہ سلطان فیس کے طور پر اس اسٹائلسٹ کو 17 سے 18 لاکھ روپے دیتے ہیں برونائی کے سلطان کی کل سمپتی 2000 کروڑ ڈالر بتائی جاتی ہے لیکن کچھ لوگ مانتے ہیں کہ اس سے کئی زیادہ ہے ان کی سمپتی ساتھی ساتھ سلطان کی کار کلیکشن کی کل قیمت 5000 کروڑ ڈالر ہے نمبر سکس ولادمیر پتن ولادمیر پتن آج دنیا کے سب سے طاقتور لیڈرز میں سے ایک ہے دوستو پتن رشیہ کے سب سے طاقتور آدمی ہے پریزیڈنڈ ہونے سے پہلے وہ کے جی وی کے جاسوس تھے اور انہیں راج چھپانا اچھی طرح آتے ہیں رشیہ میں حالی میں پتن کی سیکرٹ پروپٹ کی کچھ تصویریں لیک ہو گئی تھی جس میں پتا چلا کہ ان کے پاس 100 کروڑ ڈالر کا ایک سیکرٹ محل ہے اور اس کے علاوہ کئی ایسے محل جو انہوں نے رشیہ کے کئی آئیلنڈ پر لے کے رکھے ہیں اور کچھ تو انہوں نے آئیلنڈ بھی خریدے ہیں رشیہ میں ان کے پاس اس سمیہ 20 پیلس اور ایک سپر یارٹ ہے جس کی قیمت 300 کروڑ ڈالر بتائی جاتی ہے یہ مکیش امبانی کے گھر انٹیلیا سے بھی ڈیٹ گناہ مہنگی ہے پتن کی کل سمپتی 20 ہزار کروڑ ڈالر بتائی جاتی ہے جو انہیں ایمیزون کے مالک جیف بیزوز کے جتنا ہی امیر بنا دیتی ہے نمبر سیون کوئن ایلیزبیت کوئن ایلیزبیت یونیٹڈ کنگڈم سمیت کامن ویلت دیشوں کی ہیڈ آف اسٹیٹ ہے جن کے پاس انلیمیٹڈ دولت ہے کہنے کو تو کوئن ایلیزبیت کی کل سمپتی کیول 50 کروڑ ڈالر بتائی جاتی ہے لیکن مانا جاتا ہے کہ پورا سچ یہ نہیں ہے اس سمپتی میں ابھی ان کے پریوار کی سمپتی کو بھی شامل نہیں کیا گیا 50 کروڑ ڈالر کی مالکن ایلیزبیت کے پاس 5000 کروڑ کا کنگڈم پیلس ہے اور ساتھی دنیا بھر سے چورائے گئے آرٹیفیکٹس کے علاوہ 60000 پینٹنگز کا کلیکشن بھی ہے جو بیش قیمتی ہے پینٹنگز کے علاوہ کوئن کے پاس کوہنور سمیت بہت سے بیش قیمتی ہیرے جوارات اور 10 لاکھ پینٹنگز اور ریئر کتابیں بھی موجود ہیں صرف کوئن کی پراپٹی کی بات کریں تو ان کی پراپٹی کی قیمت 1000 کروڑ ہے یہ سب جوڑنے کے بعد کوئن دنیا کی سب سے امیل لوگوں میں سے ایک ہے نمبر نائن محمد بن سلمان سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو کون نہیں جانتا اصل طور پر ان کی سمپتی 2000 کروڑ تک بتائی جاتی ہے پر یہ تو صرف پردہ ہے سعودی کے اس پرنس کے بعد سیکڑوں گاڑیوں کا کار کلیکشن موجود ہے اور ساتھی سعودی پبلک انویسمنٹ ٹرسٹ میں بھی ان کا بڑا حصہ ہے اس ٹرسٹ کی کل سمپتی 45000 کروڑ ڈالرز ہے یہ انمان لگایا جا سکتا ہے کہ سعودی کے پرنس کی کل سمپتی ایک لاکھ ڈالرز سے بھی زیادہ ہے جو انہیں دنیا کا پہلا ٹرلینر اور سب سے امید شخص بھی بنا دیتا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہونا ٹھیک ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں